نمسکار دوستوں بھارتی راج ویوستہ کی اس سیریز میں اس میں اپنا ٹوپک چل رہا ہے بھارت کا سمیدھانک ویقاس اس میں آج اپنے چرچہ کریں گے سمیدھان سبا کے بارے میں جیسا کہ اپنے پڑھا تھا کہ سمیدھان سبا کا گھٹھا نے کیبنیٹ مسنگی سپاریس کے آدھار پر کیا گیا سمیدھان سبا کے ویچار کا ویبھارک روپ سر و پر تھم امریکہ اور فرانس میں دیکھنے کو ملتا ہے سمیدھان سبا کے سدھانت کا درسن اگر بھارتی سندر میں بات کریں تو سمیدھان سبا کا سدھانت سب دھیان رکھنا سدھانت کا درسن سر و پر تھم بالگنگا دھر تلک کی نردیشن میں نرمیت سوراج ویدھیک میں ملتا ہے ورس 1922 میں ورس بہت امپورٹنٹ ورس 1922 میں راشتر پتا مہتمہ گاندید نے ہریجن پتریگا میں سمیدھان سبا سے سمبندت بیچار ویت کرتے ہوئے لکھا کہ بھارتی سمیدھان بھارتیوں کی اچھا کے نسار ہوگا پھر بھارت میں اپریل 1923 میں سپرو سمیتی نے ایک بل پراروک تیار کیا تھا ویدھیک کا پراروک تیار کیا تھا اس ویدھیک کا نام تھا کومن ویلت آف انڈیا اس میں بھی وہ ہے سمیدھان سبا کے بارے میں بات کرتا ہے یہ جو کومن ویلت آف انڈیا بل تھا یہ ورس 1925 میں دلی میں ایک سرودلی سمیلن کا ایجن کیا گیا اس کے اندر پرستود کیا گیا کومن ویلت آف انڈیا بل دلی سرودلی سمیلن میں ورس 1925 میں پرستود کیا گیا یہ ہے ویدھیک اور اس ویدھیک جسے سمیلن میں اس کو پرستود کیا گیا تھا اس سمیلن کی ادھکستا کی تھی مہتمہ گاندی نے ورس 1925 میں کرپ سمیلن میں بھی ایک سمیدھان سبا کے گٹھن کی بات کی گئی تھی جس میں اپنے دیکھا تھا کہ یہ ڈومینین اسٹیٹ کی بات تھی بھارت کو اپنی ویسک سوراج دینے کی بات کی جا رہی تھی لیکن اسے ویبھاری کروپ ورس 1946 میں پارک کیبنیٹ پرستاد میں ملا یعنی واسطہ میں جو سمیدھان سبا کا گٹھن ہوا یہ کیبنیٹ میسن کی سنستوتیوں کی آدھار پر ہی کیا گیا ہے یہ چناؤ بھارت کے لیے آونٹی 296 سیٹوں کے لیے کرائے گئے تھے بھارت کے لیے آونٹی 296 سیٹوں کے لیے چناؤ ہوئے ان بھارت کے لیے پرانتوں سے کانگریس کے لیے 208 سیٹوں کے لیے نردھائیت کی گئی تھی مسلم لیگ کے لیے تہتہ سیٹیں تھی چھوٹے سمویں اور جو انہیں پارٹیاں تھی سوتمتے سدسٹوں کو پندرہ سیٹیں دی گئی تھی اس پرکار بیٹس پرانت میں 296 سیٹوں کے لیے چناؤ کروائے گئے سمیدھان سبا کے سدس سے نرواچیت اور منونیت دونوں طریقے شائعے تھے جیسا کہ اپنے دیکھا بیٹس پرانتوں میں تو 296 سیٹوں کے لیے چناؤ ہوئے ہیں اور دیسی ریاستوں سے سدسٹیں نامیت ہوئے تھے منونیت ہو کر کے آئے تھے اس کے ادری سدسٹوں کا چین اے پرٹک شروع سے پرانتی ویوستہ پی کاؤں دوارہ جو پرانتوں کی بیدائی کا یہ تھی انہوں نے چناؤ تو جب پرانتوں کی بیدائی کا سدسٹوں کا نرواچن کرے گی تو نرواچن کیسا ہو گیا جنتہ نے بھاگ نہیں لیا لیکن دیش کے بیبھاجن کی یوزنہ اس پرشت ہو جانے پر یعنی 399 سیٹوں کے لیے چناؤ ہوئے ٹوٹل 399 میں 296 سیٹیں تھے بیٹس پرانتوں سے اب ان کے لیے الیکشن ہوئے لیکن دیش کے بیبھاجن کی یوزنہ اس پرشت ہو جانے پر سیٹوں کی سنکھیا کم ہو گئی کیونکہ کچھ سیٹیں جو اکشتر پاکستان میں چلے گئے وہ سیٹیں بھی واکستان گوارنٹیت کر دی گئی تو ہوا کیا کہ اب سمیدان سبا میں 389 کی جائے کتنی سیٹیں ہو گئی 299 میں سیٹیں ہو گئی پرانتوں سے 230 سیٹیں تھے اور دیشی ریاستے سے ستر سیٹیں تھے بھارتی سمیدان سبا میں پندرہ مہلائیں بھی ہیں ایمپورٹنٹ ہے پوچھ لیتا ہے کئی بار کہ ایک تو سنکھیا ایمپورٹنٹ ہے ایک یہ پوچھ لیتا ہے کہ میں سے کون سمیدان سبا کی مہلہ رہی ہیں یعنی ان میں سے کون سمیدان سبا میں مہلہ نہیں تھی تو بھارتی سمیدان سبا میں 15 مہلائیں تھی کون کون تھی ان کے نام دیکھ لیتے ہیں اپن ویجا لکشمی پندیت ان کے بارے میں ویسے تو میں ایک ویڈیو بھی ڈالوں گا بھارت کی پرمک ویدوشی مہلائوں کے بارے میں کر گئے اور لیکن ایک بار آپ گوگل سے ان کے بارے میں پڑھ لیں گے تو یاد ہو جائے گا اچھے سے ویجا لکشمی پندیت کملا چودری راج خماری امرتہ کور سروجنی نائیڈو سوچیتہ کرپلانی سروجنی نائیڈو سوچیتہ کرپلانی سروجنی نائیڈو دیس کی پہلی مہلہ راجچے پال تھی سوچیتہ کرپلانی دیس کی پہلی مہلہ مکہ منتری رہ چکی ہیں پورنی ماں برنر جی لیلا رائے رینوں کا رائے جی درگا بھائی ہنسہ مہتہ مالتی چودری دکشانی بیلایوگن اینی مسکینی بیگم اعجاز رسول امو سوامن یہ پندرہ مہلہیں سمیدان سبا میں ساملتی ہیں سمیدان سبا کی پرثم بیٹک ہوتی ہیں نو دسمبر انیس سو چھالیس کو اور سمیدان سبا کے سب سے بجلگ ویگتی سچیدانند سینہ کو یہاں پر سمیدان سبا کا ایستائی ادھاکش بنا دیا جاتا ہے گیارہ دسمبر انیس سو چھالیس کو جب سمیدان سبا کی دوسری پیٹک ہوتی ہے تو ڈاکٹر راجندر پرشات سرما گتو سمیدان سبا کا ایستائی ادھاکش اور ایج سی مکھر جی کو اپادکش بنا دیا جاتا ہے اپادکش کا نام بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایج سی مکھر جی سمیدان سبا کی اپادکش تھی دیا جاتا ہے اب بی این راو کا نام آتے ہیں بی این راو کا نام آتے ہیں یہ دماغ میں آتا تو یہ چلا جاتا اپنے کی بی امراو امبیڑھگر صاحب پھر ویدیک کانونی صلاحقار لگ دیا میں نے آگئی تو دھیان رکھنے کی بات ہے یہ بی این راو ہے نیکی بی امراو امبیڑھگر بی این راو صاحب سمیدان سبا کی سمیدانک ویدے کے کانونی صلاحکار تھے کیونکہ پرمکھ ویدی ساسری بیمراو امبیڑ کر بیمراو امبیڑ کر بھی چلا جاتا ہے تو دھیان دیجئے ادھر بی این راو آگے آئیے پھر اپنے دیکھتے ہیں ادیش پرستاب جیسا کہ نام سے پتا چل رہا ہے آپ کو ادیش یہ جو سمیدھان بنایا جا رہا ہے سمیدھان کا اندرمان کیا جا رہا ہے اس کا کیا ادیش ہے تو ایسا جو پرستاب لائے گیا یہ کیا کا لائیا ادیش پرستاب ڈیٹ ایمپورٹنٹ ہے تیرہ دسمبر 1926 کو ادیش پرستاب لائے گیا پنڈت جواح لال نہرو کے دوارہ اس میں آٹھ پرویزن سے رکھے گئے کہ بھارتی سمیدھان کیسا ہونا چاہیے جیسے اپنے کوئی نیبند لکھتے ہیں تو نیبند میں پہلے پرستابنا بھومی کا بناتے ہیں کہ نیبند میں اپن کیا لکھنے جا رہے ہیں یہ اپنے بتاتے ہیں بھومی کا پرستابنا تو بس ویسا ہی ہے ادیش پرستاب کہ اپنے سمیدھان بنانے جا رہے ہیں تو سمیدھان کیسا ہوگا تو کچھ پوئنٹس اس میں رکھے گئے تیرہ دسمبر 1926 کو پنڈت جواح لال نہرو کے دکھتا میں پرستوت کیا گیا اور بائیس جنوری 1947 کو سمیدھان سبانے سرو سممتیسے سے پارت کر دیا اس ادیش پرستاب میں آٹھ انوچھے تھے اگلا پنڈپن دیکھتے ہیں ادیش پرستاب پنڈت جواح لال نہرو دوارہ تیرہ دسمبر 1926 کو سمیدھان سبانے دوارہ پارے دونوں ڈیٹ ایمپورٹنٹ ہے اس ادیش پرستاب میں نمن پرمک ادیشے تھے کیا کیا ادیشے تھے یہ دیکھتے ہیں ساماجیک آرثک راجنیتک نیای پہلا پنڈ کہ سمیدھان جو بنے گا اس میں نیای کی بات کی دائے گی یہاں پر نیای کا مطلب اس نیای سے نہیں ہے کہ کسی نے کوئی اپنات کر دیا اور اس کو سزا دی جاری ہے یہاں پر نیای کا تات پر یہ ہے کہ سماج میں ایک پچھڑا ہوا برگ ہے کسی بھی آدھار پر پچھڑا ہوا برگ ہے اس کو سماج کی مکہ دھارہ میں لائے جائے گا ایسا ادیش پرستاب میں پر لکھا لیکن کس کس آدھار پر تو تین آدھار بتائے ساماجیک آرثک راجنیتک ان آدھاروں پر یہ دیکھو کوئی پچھڑا ہوا برگ ہے تو اس کو سماج کی مکہ دھارہ میں لائے جائے گا ابھیویکتی کی سوطنتر تھا اپاسنا کی سوطنتر تھا پچھڑے برگوں انسوچت جاتیوں جنجاتیوں اور الپ سنکیقوں کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے نیم بنا جائیں گے پراؤدھان کیے جائیں گے قانون بنا جائیں گے اور ورطمان میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہے بھی سمیدان میں بھارت ایک سمپربو راجچے ہوگا ویسو سانتی پر بھارت سمپربو کا مطلب آنترک اور بہاری روپ سے کوئی بھی نیرنے لینے میں ویسکشم ہوگا آنترک روپ سے کوئی بھی کانون بنا سکتا ہے ویدھی نیم بنا سکتا ہے اور بنائے ہوئے کانون نیم کو لاغو کروا سکتا ہے اور کوئی نیم آنے تو دنڈ کے دوارہ اس سے منوا بھی سکتا ہے اور بہاری روپ سے کیا ہوگا کہ کیسے سمپربو ہوگا کہ اپنے جیسے کسی بھی سمپربو راشتر سے سمپربو راجے سے کوئی بھی سندی سانتی سمجھوتا یا یدھ کر سکتا ہے اور کوئی کی گئی سندی سانتی سمجھوتے کو توڑ بھی سکتا ہے ایسا راجے سمپربو راجے کلاتا ہے ویسو سانتی پر یہی اُدشی پرستاو بعد میں کالانتر میں بھارتی سمیدھان کی پرستاونا بنا جو کہ پنورتمان میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی کیوں سن آتا ہے کہ پرستاونا یا اُدشی پرستاو کی پرینتی ہے پرستاونا تو دھیان رکھے گا اسی اُدشی پرستاو کی پرینتی ہے پرستاو نے شلی میں نے لکھ سے پڑھایا ہے پھر دیکھیں بھارتی سو تنتر تا ادینیم انیس سو سنتاریس آیا تھا اس نے بھی سمیدھان سبا کی سنسنا میں پریورتن کیا کیونکہ کارن کیا تھا کہ سمیدھان سبا کا گھٹن ہوا تھا کیابنیٹ میسن کی سنسطوتیوں کی آدھار کیابنیٹ میسن آتا ہے 1946 میں اور اس کے بعد میں ادینیم بھی آ جاتا ہے بیٹی سرکار کوارہ بھارت سو تنتر تا ادینیم انیس سو سنتاریس جو کی میں نے پہلے کی ویڈیو میں بتا دیا ہے یہ دی آپ نے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں دیکھ لیجئے گا کیونکہ سمیدھان کا بھی کاس ایک کرم میں ہوا ہے تو کوئی بھی کرم چھوٹ جائے گا تو چین چھوٹ جائے گی کورونا کی تو بھارت سو تنتر تا ادینیم جو لائے گیا یہ ماؤنٹ بیٹن جو یوجنا تھی اس کے آدھار پر لائے گیا تھا اس سمیں بریٹین کے پردھان منتری تھے لیبر پارٹی کے کلیمنٹ ایٹلی تو کلیمنٹ ایٹلی نے یہ بھارتی سو تنتر تا ادینیم انیس سو سنتالیس پارٹ کیا اور سمیدھان سبا میں نمنا پریورتن کیا کیا پریورتن اپنے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلا پویٹ سمیدھان سبا میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی پرستاو پارٹ ہوتا تھا پھر بریٹیس انصد کے پاس میں جاتا تھا بعد میں اسے اگر بریٹیس انصد اسے انمتی دیتی تو یہاں پر بھارت کیا جاتا تھا نہیں نہیں کیا جاتا تھا لیکن اس ادینیم میں یہ کر دیا گیا کہ سمیدھان سبا کو پون روپ سے سمپربو نکائے بنا دیا یعنی وہ اپنے لیے کوئی بھی کانون بنا سکتی اور اس کو لاغو کروا سکتی دوسرا پویٹ سمیدھان سبا کو اب ویدائی کا بھی بنا دیا گیا کانون بنائے گی سمپربو ہو گئی کوئی بھی کانون بنائے گی کانون بنانے کا کام کس کا ہوتا ہے ویدائی کا یا ویوستہ پی frak ویدائی کا بول دو تو سمیدھان سبا کو ویدائی کا بنا دیا گیا اب سمیدھان سبا کے دو الگ الگ کارے ہوگئے کون کون سے ایک تو سمیدھان سبا ہوگئی سمیدھان بنائے گی دوسرا سامان یہ کانونوں کو لاغو کروائے گی یعنی کارے پالے کا کبھی کام کرے گی ایک اور چیز ہے اس میں کہ جب سمیدان سبا کی میٹنگ ہوتی تھی تب تو عدیشتہ کریں گے ڈاکٹر راجندر پرشات اور جب ویدائیگا کی روپ میں سمیدان سبا کی میٹنگ ہوگی تو جیوی مابلنکر گنیش واسودیو مابلنکر جو کہ پہلے لوگ سبا عدیشت بھی بڑھے باد میں یہ ویدائیگا کی عدیشتہ کریں گے آب ہی گیا گلا پوائنٹ کہ سبا کی بیٹھا گئے جب سمیدان سبا کی روپ میں ہوگی تو عدیشت ہوں گے راجندر پرشات اور جب ویدائیگا کی روپ میں ہوگی تو جیوی مابلنکر گنیش واسودیو مابلنکر اس سمیدان سبا کی عدیشتہ کریں گے 26 نومبر 1949 تک سمیدان سبا اسی روپ میں کارے کرتی رہی جیسا کہ پنچانتے ہیں کہ 26 نومبر 1949 کے دن اپنا سمیدان پونڈ روپ سے بن کر کے تیار ہو چکا تھا اب بات کرتے ہیں سمیدان سبا کی سمیدان سبا میں کئی پرکار کی چھوٹی بڑی سمیدیاں تھی لیکن آردھ سمیدیاں پرمک سمیدیاں سمیدیاں ہیں بڑی سمیدیاں کہی جاتی ہیں ان کے بارے میں اپنے دیکھتے ہیں سمیدیاں اور ان کے ادیقش سنگ سکتی سمیدی عدیقش ہیں پنڈت جوال لال نیرو سنگیئے سمیدان سمیدی پنڈت جوال لال نیرو یعنی سنگ نام آگیا تو سب کو یہ کر کے رکھنا ہے سنگی سمیدھان سمیتی پرانتی سمیدھان سمیتی پرانتی سمیدھان سمیتی پرانتوں کی باتیں سنی جائے گی یہاں پر پرانتوں کی باتیں سمیدھان سمیتی پرانتوں کی باتیں سمیدھان سمیتی پرانتوں کی باتیں سمیدھان 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 ہے ایک تو مولک ادھکاروں سمبندیت کام کر رہی ہے سمیتیر ایک الف سنکھے کو اس سمبندیت کام کر رہی ہے جو دونوں کا پوچھے تو دونوں چیزوں پر انتم جو نرنے کرتا ہے وہ ہے سردار واللہ بھائی پٹیل سردار واللہ بھائی پٹیل نے اپنی سویتہ کے لیے ایک مولک ادھکاروں سمیتی بنا دی ان کی سویتہ کے لیے اس کا تو دیش بنا دیا جے بک رپلانی صاحب کو اور الف سنکھے جوپ سمیتی بڑی اس کا ادھکش بنا دیا سمیدھان سبا کے ادھکش ایج سیم مخرجی صاحب کو پراروک سمیتی کا ادھکش جیسے کہ اپن سبھی جانتے ہیں ڈاکٹر بھیم راب امیٹ کر راجیوں کے لیے سمیتی اس کے لیے پندیت جوہر لال نیرو اور سنچالن سمیتی کے ادھکش ہیں ڈاکٹر راجندر پرشاکت یہ سمیدھان سبا کی پرمک سمیتیاں ہیں نوٹ لگا کے ایک امپورٹنٹ بات لکھی ہے کہ سمیدھان سبا کا پہلا پراروک سمیدھان سبا کے سمیدھانک صلاحکار بی این راو دوارہ تیار کیا گیا تھا نیکی بھیم راو امیٹ کر دوارہ دھانت نہیں کی بات ہے کیونکہ ایک تو پراروک اور نام آ گیا پراروک سمیتی کے ادھکش بھیم راو امیٹ کر صاحب ہے اس پراروک میں 243 انوچھت اور تیرہ انوچچیاں تھی اب اپنے دیکھتے ہیں پراروک سمیتی کے بارے میں سمیدھان سبا دوارہ سمیدھان کے پراروک کو تیار کرنے کے لیے 39 اگست 1947 کو پراروک سمیتی کا گھٹھن کیا گیا اس سمیتی کے ادھکش ڈاکٹر بھیم راو امیٹ کر تھے اور امبیڑکہ صاحب کے علاوہ اس میں 6 سدشے تھے اور امبیڑکہ صاحب صحیح اس میں کل 7 سدشے تھے ان کے نام ایکزام میں پوچھ لیتا ہے کہ کون پراروک سمیتی کا سدشے نہیں تھا کیونکہ دو سدشے تھے جو کسی بھی کارنشے ان کا پدھ رکت ہو گیا تھا تو ان کی جگہ پر دودھ لینے لوگ آئے تھے تو ٹوٹل نو لوگ ہو گئے جو پراروک سمیتی میں سامل تھے جن کے نام اپنے کو یاد رکھنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب اس میں کیا ہے ایک تو ایر ہے ایک اینگر ہے اس میں یہ کیوں سناتا ہے دونوں ہی کہے ایک تو مدراز سے آئے تھے لیکن ایر صاحب تو ہے مدراز سے نردلیے اور اینگر صاحب ہے مدراز سے نروا چھت بعد میں بی ایم مطر اور ڈی پی کھیتان کے اسطان پر این مادو اور ٹی ٹی کشنا ماشاری کو سدشے بنایا گیا پراروک سمیتی میں کیول دو سدشے کانگریس سے تھے کے ایم منسی اور ٹی ٹی کشنا ماشاری ڈوکٹر بھی ایم راو امبیتگر کا نروا چند پسچے منگال سے ہوا تھا اور کانگریس سے نہیں ہوا تھا گیر کانگریس ہی تھے بھی ایم راو امبیتگر امبیتگر صاحب کو سمیتھان سبا کے پتا کی سنگیہ دی جاتی ہے اب 26 نومبہ 1949 کو سمیتھان بن کر تیار ہو گیا اس سمیتھان میں کیا کیا تھا 22 تو بھاگتے سمیتھان میں 355 انوچھے تھے 8 انوچچیاں تھی ورتمان میں بھی 22 بھاگ ہے 355 انوچھے تھے لیکن انوچچیاں بارہ ہیں اور ایک پرستاونہ ہے اور پرستاونہ پورا سمیتھان بن گیا تھا اس کے بعد سامل ہوئی تھی ایک تو یہ بات اور پرستاونہ ویسے سمیتھان کے شروع میں ہے پہلے پیچ بر پرستاونہ آتی ہے بعد میں سمیتھان ہے لیکن جب جوڑا گیا اسے تو سب کے لاشٹ میں جوڑا گیا تھا پرستاونہ کو ٹھیک ہے آگے آئیے سمیتھان دیوس منایا جاتا ہے 26 نومبر کو ورس 2015 سے 26 نومبر کو سمیتھان دیوس کی روپ میں منایا جاتا ہے جبکہ پہلے سی ویدھی دیوس کی روپ میں منایا جاتا تھا یہ دی میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب جرور کریں ہماری چینل کو تاکہ آپ کو اپڈیٹیٹ ویڈیو جیسے ہم اپلاؤڈ کریں ویسے آپ کے پاس نوٹیفیکشن آ جائیں اور آپ اس کا لاب لے سکیں اور ادھی آپ کو کوئی شدہار کی گنجائش لگتی ہے تو اوش بتائیں اس کے اوپر پورا پورا ویچار کیا جائے گا بہت بہت دنیواد آپ کا بہت 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 دنیواد آپ کا